بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آج کا بلاب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج ہم جو اینا آپ کو مولی کا پراتھا بنانے سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں دیکھیں کہ مولی کا پراتھا کیسے طرح بنائے رہتا ہے یہ سب سے پہلے ہم مولی کو جو اینا قدو کا اشکار لیں یہ دیکھیں مولی کو پہلے چھل لیں اور اس کے بعد جو اینا مولی کو قدو کا اشکار لیں اس سے اگلا پراسس پھر ہم جب آپ کو بعد میں بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنے پہلے ہم مولی کو قدو کا اشکار لیں یہ دیکھیں اس طرح چھوٹے چھوٹے فارم میں آجا ہے یہ میں آپ کو مکمل قدو کا اشکار لیں یہ دیکھاتے گا پہلا چھوٹے کھبا توی کی کھڭگو پہلا پیم پہلا پھلاچ پھلاчیم پہلا پھلاک سونا یہ ہماری ملیاں گیا وہ قدو کاش ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح اب اس میں ہم نے ایک مرچ اور سبز مرچ کو کھارا ڈالوں گے اور پھر اس کے بعد اس کا پراتھا بنائیں گے مرچے پرچار سبز مرچے ہم اس کے اندر پر ایک بری کاٹ لیں گے تک شکریہ سب سے پہلے جانا ہم اس میں تھوڑا سر نمک ڈالیں گے نمک آپ نے حسب زائقہ ڈالنے کی طرح پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں ہم تھوڑی سی سرخ میچ ڈال دیں گے وہ بھی آپ کو جتنی پسند ہے اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ نے ڈال دیں گے یہ ڈال دی اب ان کو اچھی طرح میکس کھا لیں گے تاکہ نمک اور مرچے جو اچھی طرح اس کے اندر ہوں گے میکس ہو جائیں اس کے بعد پھر اگلا پروسس شروع کرتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم دو چھوٹ چھوٹے پیڑے منا رہے ہیں چھوٹے پیڑے سب سے پہلے ہم چولے میں آگ جلا لیں گے اور تبے کو گرم کرنے کے لئے اوپر رکھ دیں گے یہ جو ہم نے پیڑے بنا کے رکھے تھے نا ان کو بیل لیں گے ہم تھوڑا تھوڑا پہلے ایک پیڑے کو بیل لیں گے پھر دوسرے کو بھی جو ہے نا بیل لیں گے پہلے ہم اس پر تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد جو ہم نے یہ بولیوں کی بنایا تھی قدو کاش کی تھی وہ اس کے اندر ڈال دیں گے دوسری جو روٹی ہے اس کو اس کے اوپر دے دیں گے اسے اس کو اچھی طرح سے ایسے میریج کر لیں گے اس کو بیلنے کی مددہ سے ہم طرح سے کھاڑ لیں گے اور ایسے پلٹ کے دوسری سیٹ سے بھی کھاڑ لیں گے دوسری جو روٹی ہے اسے ہات سے کھاڑ لیں اور تو بیل لیں گے اس کے اوپر اور تھوڑا سائل لگا دیں گے اس کے اوپر اور تھوڑا سائل لگا دیں گے تاکہ روٹی چاروں سائیڈ سے ایک جیسے اچھی طرح سے پک جائیں گے آپ روٹی کی سائیڈ کو چین کر لیں گے اس طرح سے بھی تھوڑا سائل لگا دیں گے اس طرح سے بھی تھوڑا سائل لگا دیں گے تاکہ ہمارا تھاچہ سا پیار ہو جائیں گے اس کو ایسے 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 سے ہلا لیں گے تاکہ چاروں سائیڈوں سے اچھی طرح سے پک جائیں گے اب ہماری مولی سائیڈ پک گئی ہے اور اس کی سائیڈ کو چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا مزدار سا مولی کا پراتھا تیار ہو گئے تو بیورز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور ہر میں ٹرائی کیجئے تو ہر گھر میں یہ ٹرائی ہوتا ہے یا اس موسم میں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ